دوستو اس بات میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہیں کہ سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہمیں نئی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں لیکن اس دنیا میں آج بھی بہت کچھ ایسا ہے جسے ویجیان بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پھر چاہے معاملہ ایجپٹ میں بنی ڈائی ہزار سال پرانی ائرپلین اور ہیلیکوپٹرز کی بنی ہائیروگلافکس کا ہو رسیا میں اپنے آپ بڑے ہونے والے کریٹرز کا ہو یا ناسا کو اسپیس سے ریزیو ہونے والے مسٹریرز سگنلز کا ہو آپ مانے یا نہ مانے ہمارے آس پاس ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کے آگے سائنس کو جھکنا ہی پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی مسٹریز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے آگے سائنس بھی فیل ہے سب کو جاننے کے لیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو انٹ تک جرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں دوستو اسپیس بے حساب مسٹریز اور انگنت سوالوں سے گھرا پڑا ہے جن کو جاننا اور سمجھنا سائنس کے لیے ابھی تک ایک impossible task بنا ہوا ہے پچھلی کوئی سینچوریز سے سائنس ہمارے یونیورس کی سب سے بڑی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگ پائی ہے اور یونیورس کی وہ طاقت ہے gravity جس طرح ارث کی gravity تمام چیزوں کو اپنی اور اٹریکٹ کرتی ہے سیم اسی طرح سورج کی gravity ارث سمیت ہمارے سولر سسٹمز کے سبھی پلانٹس کو اپنی اور اٹریکٹ کرتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سورج کو کس کی gravity اپنی جگہ رہنے پر مجبور کر رہی ہے سورج تو بہت ہی چھوٹی بات ہے اسپیس میں موجود کروڑوں اور وہ گیلیکسیز اور ان گیلیکسیز کے سٹرکچرز کو کون سی gravity نے بنا رکھا ہے کوئی تو ایسی چیز موجود جرور ہے جس کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان سب گیلیکسیز کو اپنی اپنی جگہ پر مینٹین کیے ہوئے ہیں بیگیانی کو نے اس نہ دکھنے والی gravity کو ڈارک میٹر کا نام دیا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈارک میٹر ہماری یونیورس کے 85% ماس کو کبر کرتا ہے یہاں جو بات بہت زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر پچھلی کئی سینچوری سے سٹڈی اور ریسرچ کرنے کے بابجود بھی ہم اتنے زیادہ فیلے اس میٹر کے بارے میں نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی اس کو حوال یا پھر جیمز بیپ جیسے پاورفل ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں سائنس بس اتنا جانتی ہے کہ ڈارک میٹر ماس کا ایک تھیورٹیکل ورزن ہے جس کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں لیکن گرابیٹی کی بجا سے اس یونیورس کا پورا سسٹم چل رہا ہے پر یہ ڈارک میٹر کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے بہنگیانی کو اور سائنس کے ساتھ ساتھ یہ سبھی کے لیے آستکے کا رہنسے ہی بنا ہوا ہے دوستو اٹلانٹک اوشین کو اکیلے ائرپلین سے پار کرنے والی یہ ہے امیلیا ایرہارٹ اپنے بجپن سے ان کو فلائنگ اور ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا 1928 میں امیلیا نے اٹلانٹک اوشین کو اکیلے پار کر کے پوری دنیا کو چکا دیا کیونکہ اس دن سے پہلے ایسا کارنامہ کسی مہیلہ نے نہیں کیا تھا ایسا ایڈونچرس کارنامہ کرنے والی وہ دنیا کی پہلی مہیلہ تھی اس کے بعد 1932 میں ہوای سے یو ایس میل لینڈ تک اکیلے پلین فلائی کر کے امیلیا نے وہ کر کے دکھایا جو آج سے پہلے کوئی میل پائلٹ بھی نہیں کر پایا تھا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اور بلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے امیلیا نے پوری دنیا کا گول چکر کاٹنے کا پلان بنایا 22 جولائی 1937 کو اپنا بلڈ ریکارڈ بنانے کے دوران امیلیا اور ان کے ساتھ موجود کوڈینیٹر فریڈ نونن نے ریفلنگ کے لیے پیپوہ نیو گیونیا کے سہر لائی میں پلین لینڈ کیا لیکن ریفلنگ کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو سینٹرل پیسیفک اوشیان میں ہاؤلینڈ آئیلینڈ کے پاس آ کر ان کا کنیکشن کنٹرول روم ٹاور سے ٹوٹ گیا اور اس کے بعد آج تک ان کا کوئی بھی اتقوطہ نہیں چل پایا ہے کئی سالوں تک کئی سرچ پارٹیز نے پاسیبل کریس لوگیشنز پر کئی مہینوں تک سرچ کیا لیکن نہ تو امیلیا ملین نہ فریڈ اور نہ ہی ان کے پلین کا کوئی چھوٹ آزا پرجہ ملا اس حادثے کو آج 85 سال گوجر چکے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ آج تک بیگیانی کو اور ایکسپرٹس کو اس حادثے سے ریلیٹڈ ایک بھی ثبوت نہیں مل پایا ہے دوستو دیکھنے میں یہ آپ کو ایک آرٹ گیلری کی پچھے لگ رہی ہوگی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ چائنہ میں موجود زینگزی نیشنل پارک کی بلکل ریال فوٹو ہے 322 سکوائر کلومیٹر میں فیلا یہ نیشنل پارک اپنے رنگین پہاڑیوں کی بجے سے پوری دنیا میں فیمز ہے رنگت سے بھری ان خوبصورت پہاڑیوں اور روک فورمیشنز کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ان پہاڑیوں کو کسی نے پینٹ کیا ہو لیکن حقیقت میں یہ بلکل نیچورل ہے لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخری ممکن کیسے ہوا کئی بیگیانیکوں کا ماننا ہے کہ ان ماؤنٹینز کے کلرفل ہونے کا کارن یہاں موجود سین سٹون اور منرلز کا مکشر ہے جو کئی سالوں سے کیمیکل رییکشن کر رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو ایسا باقیہ تو بہت سی جگہ پر ہوتا ہے تو یہ کلرفل فورمیشن اسی جگہ پر کیوں ہیں جو لوگ اس تیوری کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ ارث کی ٹیکٹونک مومیٹس کی بجہ سے یہ خوبصورت فورمیشن بنی ہے کئی سدیاں نکل گئیں لیکن سائنس سبھی تک اس دلکش اور حسین دکھنے والی پہاڑیوں کے بننے کا اصل راز آج تک نہیں پتہ کر پائی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے آج تک ایک رہ سے ہی بنا ہوا ہے دوستو بیسک دنیا کے پاورفل ٹیلیسکوپ سے ہم 13.1 بلین لائٹیئرز دور گیلکسیز کو دیکھ سکتے ہیں ساتھی بلیک ہول کی پکچر بھی کیپچر کرنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور سائنس کی پاور یوز کر کے 800 سے 14 کرونڈ کلومیٹر دور مارس پر ہم اپنے کچھ روبرز بھی بھیج چکے ہیں لیکن حیران کرنے والی بات ہے کہ یہ سب ہم جس پلانٹ پر رہ کر کر رہے ہیں اس کے اوشینز کو ہم ابھی تک پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں قریب 80% اوشینز کے حصے ایسے ہیں جہاں کی دنیا ہماری دنیا سے پوری طرح سے کٹی ہوئی ہے اوشینز کا ڈیپیسٹ پوائنٹ ماریانا ٹرینز 11,022 کلومیٹر گہ رہا ہے لیکن ہم نے اوشینز کا وہ حصہ ابھی تک ایکسپلور کیا ہے جو صرف اور صرف 200 میٹر ہی گہ رہا ہے اس پوائنٹ کو ٹوائلٹ زون کا آ جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نا کے برابر ہے لائٹ کے علاوہ یہاں پریشر 320 پاؤنڈ سکوائر انچ ہوتا ہے اس پریشر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا جادہ ہوتا ہے کہ مانو آپ نے سریر کے ایک انچ کے حصے پر ٹریکٹر کا ٹائر رکھ دیا ہو یہی بجا ہے دوستو کہ انسان کا چاند پر جانا تو آسان ہے لیکن اوشین کے ٹوائلٹ زون سے بھی نیچے جانا بہت مشکل ہے ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے ٹوائلٹ زون کے نیچے جتنی بھی سی لائف رہتی ہے اس میں سے ہم ابھی دک صرف 5% کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بچے ہوئے 95% حصے میں کیا ہے یہ سائنس کے لیے بھی آج تک ایک مسٹری ہی بنا ہوا ہے دوستو ویسے تو ایک چھوٹی سی چیٹی سے لے کر بڑے ہاتھی تک جتنے بھی لیون بینگز ہیں وہ اپنی پرابلمز سولپ کرنے کے لیے اپنا برین استعمال کرتے ہیں اگر برین نہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹا لیونگ بینگ کبھی بھی اپنی پرابلمز سولپ نہیں کر سکتا لیکن سلائم مولڈ کے نام سے پہچانے جانے والا یہ ایک بہت ہی سمپل سا اورگنزم ہے لیکن سمپل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت کمپلیکس بھی ہے کیونکہ سلائم مولڈ کے پاس برین نہیں ہوتا لیکن اس کے بابجود بھی یہ بہت ہی چالاک مانا جاتا ہے آپ سن کر چوک جائیں گے یہ سمپل سا دکھنے والا سلائم مولڈ کمپلیکس میجز کو بڑی ہی آسانی سے سولپ کرتا ہے ساتھ ہی اپنے فائدے کے حساب سے ڈیسیجن بھی لیتا ہے بیگیانیکوں کو اس بات کے بھی پکتہ سبوت ملے ہیں کہ سلائم مولڈ دن کے سمیں کو بھی آسانی سے پہچان سکتا ہے لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سنگل سیل اورگانزم نئے ہونے پر بھی سلائم مولڈ یہ سبھی ٹاسک کرتا کیسے ہے یہ سوال بیگیانیکوں کو آس تک پریشان کی ہوئے ہیں دوستو یہ پوری دنیا جتنی سندر ہے اتنی ہی رہیسیوں سے بری پڑی ہے جن کو ایک عام انسان تو کیا بیگیان بھی آس تک نہیں سمجھ پایا ہے بیگیانیک بھی ان رہیسیوں کو سلجھانے میں لگے ہی رہتے ہیں پر پھر بھی کئی رہیسی آج بھی ایسے ہیں جو انسلج ہیں آپ ہماری ارث اور اس سے ریلیٹڈ رہیسیوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کیا تھوٹس رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی اپنے فرنڈز اور فیملی کے شاد سیاہ جرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو ہمارے فیس بک پیج فن بید میسٹری کو بھی فولو کر لیں اپنا قیمتی سمیں ہمیں دینے کے لیے آپ کا دھنیا بات